دوستو سواگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بمبئی میں گمکا کا فروڈ چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جانکاری دینے جا رہا ہوں اس کے علاوہ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس گمکا سینٹر کا کیا نام ہے وہاں کے ڈاکٹر کا کیا نام ہے اور جو وہاں پہ چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو فول انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانے چاہ رہا تھا اس کے علاوہ دوستو یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ اپنا ویزا چیک کر آ سکتے ہیں کوئی بھی جانکاری کے بارے میں جانکاری پا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں اپنے مسلم ویور سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا میں کی گمکا اور کیو بی سی میں بہت سا فروڈ چلتا ہے تو جس جگہاں فروڈ چلتا ہے اس گمکا سینٹر کا نام ہے قریشی گمکا سینٹر ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کا بمبئی میں ناک پاڑے میں سچویٹڈ ہے اور آپ لوگ اگر اس کے ریویو جا کے دیکھیں گے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے خراب ریویو ہیں کہ آپ مطلب یہاں پہ جانا ہی نہیں چاہیں گے اگر کسی کی یہاں کی سلپ نکل بھی آتی ہے تو وہ سلپ کو کینسل کراؤ اور کہیں اور جا کے اپنا گمکا میڈیکل چیک اپ کراؤ کیونکہ یہاں پہ صرف فروڈ ہو رہا ہے یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ میرے سننے میں آیا کیونکہ مجھ کو ایسی دس سے پندلہ کمپلینیں مل چکی ہیں ابھی تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ سے دس لوگ سے غلطی ہو جائے لیکن جب میرے پاس ریگولر وہاں کا غلط اپ ڈیٹ آنے لگا آپ لوگ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ریویو لگے ہوئے ہیں میں نے لگا دیا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ فروڈ چل لائے کیونکہ جو وہاں کا ڈاکٹر ہے اور جو وہاں کے سٹاف ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اوپر سے دوستو وہ رسس والے ہیں جو کی ہر مسلمان کو وہاں پہ فیل کرتے ہیں جی ہاں دوستو جو قریشی میڈیکل سنٹر ہے وہاں کا جو ڈاکٹر ہے وہ رسس کا آدمی ہے وہ جو ہے اگر مسلم کینڈیڈیٹ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ ان کو جان کے فیل کر رہا ہے اور جب وہ لوگ چیک اپ بھیا کے باہر کرا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی کرا رہے ہیں تو ان کی ریپورٹ بلکل صحیح آ رہی ہے اور یہاں پہ بہت ہی بڑا فروڈ چل لائے ہیں ان کو فیل کرنے کے بعد باہر سے انہی کا آدمی ایجنٹ آ کے ان کو بتاتا ہے کہ اگر آپ پیسہ دے دیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کو پاس کروا دوں گا یا پھر جو ہے میں آپ کو کمپاؤنڈر سے سیٹنگ کروا دوں گا آپ کی ایک سیرے والے سے سیٹنگ کرا دوں گا آپ کی ریپورٹ اکتم فیٹ آ جائے گی تو دوستوں یہ سب لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ پورا فروڈ کا دھندہ چلا رہے ہیں قریشی صاحب آپ کہاں ہیں آپ کا اتنا بڑا گم کا سینٹر ہے آپ نے صرف لائسنس لے کے ایسے دلالوں کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے بہت غلط کیا ہے اگر جو ہے آپ اپنے گم کا سینٹر کا نام بچانا چاہتے ہیں تو پلیز اس کو صحیح کروائیے جن ڈاکٹروں کو آپ نے دیا ہوا ہے آپ نے ہو سکتا ہے رینٹ پہ دیا ہو یا آپ کا کوئی بھی آپ خود اونر ہو آپ صرف ان کو رکھے ہو تو پلیز اس چیز کی صحیح سے جانچ کریے قریشی صاحب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو انفیر مینز سے فیل کیا جا رہا ہے اور جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ میں پاس ایک نہیں پچاس سو لڑکوں کے میسیج آ چکے ہیں کی وہاں پہ غلط دھکا دھندہ چل رہا ہے تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں میں آپ سے پھر ملوں گا اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لیے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی